السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ کمپیوٹر بیسک کورس کا تیسرا لیکچر ہے جو کہ ہے انپوٹ ڈیوائسز اور آوٹ پوٹ ڈیوائسز تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے کمپیوٹر کو انپوٹ دی جاتی ہے کمپیوٹر کو کچھ انپوٹ دیں گے تو ہی وہ آگے پروسیسنگ کرے گا اور ہمیں کچھ ریزرز دکھائے گا تو انپوٹ دی کیسے جاتی ہے انپوٹ دی جاتی ہے انپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے تو انپوٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں آئیے ان کو جانتے ہیں سب سے پہلے انپوٹ ڈیوائسز جو کہ ہے سکینر سکینر کے ذریعے ہم ایمیجز کو سکین کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کو سکین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سگنیچرز کو سکین کر سکتے ہیں اور اس کی ایک ڈیجیٹل ایمیج بنا سکتے ہیں دوسری اور سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی انپوٹ ڈیوائس ہے کیبورڈ کیبورڈ کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں کچھ سرچ کرنا ہو اگر ہم کیبورڈ کی مدد سے کرتے ہیں کوئی کمانڈ دینی ہو ہم کیبورڈ کی مدد سے کرتے ہیں اس کے بٹن پریس کر کے اگلی انپوٹ ڈیوائس وہ ہے ماوس ماوس کے ذریعے ہم کسی چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں موو کرتے ہیں ڈریک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی فائل کو اوپن یا کلوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے جوائیس ٹک جوائیس ٹک بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اس کو گیمز میں استعمال کیا جاتا ہے اس پر آٹ ریکشنز ہوتی ہیں اور ایکسٹرا فنکشنیلٹی کے لیے اس پر بٹن دیئے گئے ہوتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے لائٹ پین لائٹ پین ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے اس کے ذریعے ہم کچھ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں کچھ گرافکس بنا سکتے ہیں اور کچھ مینیوز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ ٹائپس انپوٹ ڈیوائسز کی امید ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی آؤٹ پوٹ ڈیوائس آؤٹ پوٹ ڈیوائس وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے کمپیوٹر ہمیں آؤٹ پوٹ دکھاتا ہے جب ہم کمپیوٹر کو کوئی انپوٹ دیتے ہیں وہ آگے پروسیسنگ کرتا ہے اس کے بعد جو ہمیں ریزرٹ دیتا ہے تو وہ آؤٹ پوٹ کہلاتا ہے تو آؤٹ پوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوئیں جو ہمیں آؤٹ پوٹ دیتی ہیں یا اوٹپوٹ کو شو کرواتی ہیں تو سب سے پہلی اوٹپوٹ ڈیوائس جو کہ ہے پرنٹر پرنٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرنٹر ہمیں ہم کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں اور ہمیں جو پرنٹ کر کے دیتا ہے جو پیج ہو یا پھر کوئی ایمیج ہو یا کچھ فلیکس ہو تو وہ جو ہمیں دیتا ہے وہ اوٹپوٹ کہلاتا ہے تو دوسری اوٹپوٹ ڈیوائس وہ ہے منیٹر یا LCD جب ہم کچھ کمپیوٹر کو کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں جو ریزلٹ دکھاتا ہے وہ سکرین پہ دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اوٹپوٹ ہی ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اوٹپوٹ ڈیوائس ہے تو اس کے بعد اگلی اوٹپوٹ ڈیوائس وہ ہے پروجیکٹر پروجیکٹر بھی ہمیں اوٹپوٹ ہی دے رہا ہوتا ہے پروجیکٹر بھی بیسیکلی ہمیں وہی LCD یا منیٹر والا کام ہی دے رہا ہوتا ہے اور وہ بھی ایک اوٹپوٹ ڈیوائس ہی ہے تو اس کے بعد کمپیوٹر کے سپیکرز سپیکرز بھی اوٹپوٹ ڈیوائس ہیں کیونکہ ہمیں اوٹپوٹ ہی دے رہے ہوتا ہے یہ بھی تو سپیکر بھی اوٹپوٹ ہی ہے اوٹپوٹ ڈیوائس ہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں ہم نے سیکھا انپوٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہے اور انپوٹ ڈیوائس کون کون سی ہیں اور انپوٹ ڈیوائس کیسے کام کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے سیکھا اوٹپوٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں اور یہ کون کون سی ہیں تو اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ